میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے مجھے اس چیز سے کوئی خاص مطلب نہ تھا گھر والوں نے ایک لڑکی دیکھی اور پسند کی مجھے تصویر دکھائے گئی مجھے تو ایک عام سی لڑکی لگی کوئی خاص چیز تو نظر نہ آئی میں نے کہا آپ لوگوں کو پسند ہے تو ہاں کر دیں منگنی ہو گئی میں نے نہ تو کبھی کال کی نہ کبھی ان کے گھر گیا مجھے ان سب چیزوں کی فکر ہی نہ تھی میں اپنی زندگی میں خوش تھا اچھا کما لیتا تھا اپنا کام تھا اوپر فلیٹ تھا باہر سے کھانا کھاتا اور سو جاتا اورہ دن نیچے کام پر گزارتا تھا دل کیا تو گھر بھی چلے جاتے تھے ہم شادی کا دن آ گیا میں نے گھر کہا بس نکاح کرو اور کوئی رسم وغیرہ رہنے دو مجھے بس یہ ہی تھا ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھانی ہے بس کھانے پینے اور جو وہ ضرورت کی چیزیں مانگے لا دو بس مطلب کہ شادی نہ بھی ہوتی تب ہی اپنا گزارہ ہو رہا تھا شادی ہو بھی جائے تو فرق تو آنا نہیں تھا شادی ہوئی لڑکی کو گھر لے آئے باقی وہ جو رسم وغیرہ ہوتی ہے یہ تو وہ سب گھروانوں کی ہوتی ہے رخصتی وغیرہ کے بعد میں گھر آ گیا خیر میں نے کہیں پڑھا تھا شادی کے دو نفل ادا کرنے ہوتے ہیں میں نے وہ بھی ادا کر لیے اور اسی بہانے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ویسے کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لی نہیں تو نہ سہی اور میں سو گیا جو میری روٹین تھی مجھے نیند آئی اور میں سو گیا نہ تو مجھے خوشی تھی اور نہ ہی غم شادی کے اگلے دن میں اٹھا اور کام پر آ گیا دو دن ایسے ہی گزر گئے بات چیت ہوئی بس اتنی جتنا اس نے پوچھا جواب دے دیا اس سے زیادہ کچھ نہیں اس نے پوچھا کیا آپ شادی سے خوش نہیں میں نے کہا مجھے دکھ بھی نہیں میں لوگوں میں ارجسٹ ہونے میں وقت لے لیتا ہوں بس نہ کبھی میں نے اس کی تعلیم پوچھی نہ کچھ اور میں نے کونسا جواب کروانی تھی ایک دو بار گھر چھوڑنے گیا اس کو امی کی کہنے پر نہ میں نے اس کو پردے کا کہا نہ ہجاب کا اس کو جو اچھا لگے کر لے مطلب کہ اپنا عمل دخل کچھ نہ تھا سوچنے پر تو وہ بھی مجبور تھی بندہ ہے کیا چیز ہے میں سویا ہوا تھا میرے پیر کا انگوٹھا اس نے پکڑا اور کہا اٹھیں نماز پڑھ لیں میں نے اردگیر دیکھا خیر میں نے اس کو کچھ کہا نہیں ویسے کوئی ملازم اٹھاتا تھا جب اس کی خیر نہ ہوتی تھی میں بولا کچھ نہیں میں نے سوچا چلو اب اٹھ گیا ہوں تو نماز بھی پڑھ لوں دو رکعت نماز ادا کی اور پھر بستر پر اب وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی قرآن پڑھنے لگی میں مست ہو کے سویا ہوا آواز تو آہستہ آہستہ آ رہی تھی خیر میں اٹھا نہ آیا ناشتہ بنا دوں آواز آئی میں نے کہا نہیں میں لیٹ کرتا ہوں اور میں اپنے کام پر خیر لیٹ تھا میں گھر نہیں گیا اور فلیٹ پر ہی سو گیا اگلے دن میں گھر گیا تو امی نے کلاس لی کہ گھر کیوں نہیں آیا اب تیری شادی ہو گئی ہے جتنا مرضی لیٹ ہو جائے گھر آنا ہے وہ پاس ہی کھڑی تھی میں اچھا کہہ کر جا کر کمرے میں سو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں آ گئی میں نے پوچھا امی سے تم نے کہا اس نے کہا میں نے تو امی کو نہیں کہا اگلی صبح اس نے پھر مجھے اٹھا دیا اور خود جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کی نیت باندھی ہوئی تھی اب بندہ اس کو کیا کہے خیر ہم نے بھی شرم و شرمی وضو کر کے نماز ادا کر ہی لی اس کے بعد اس نے کہا آپ میری بات سنیں میں نے کہا جی کہیے میں آپ کی بیوی ہوں میں نے کہا ہاں جی بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں میں نے کہا پتا ہے اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگی میں خاموش اپنے موبائل پر لگا رہا اگلی رات وہ شرارتیں کرنے لگی اور جیسے تیسے اس کے حقوق ادا کیے یا اس نے اپنے حقوق لے لیے وہ لڑکی آہستہ آہستہ میری زندگی میں انوالف ہونے لگی خیر اپنے بھی مزے ہونے لگے ہر چیز تیار ملنے لگے کپڑے جوتے وغیرہ ہر چیز اپنی جگہ پر ملتی کہیں بھی پھینک دو نماز پڑھنے لگا تھا اب مطلب زندگی اب بہتر ہوئی تھی اس کے آنے سے کافی گھل مل گئے تھے ہم اس نے قرآن پڑھا تو میرا سر اس کی گود میں ہوتا آواز پیاری تھی اکثر سو بھی جاتا جب تک میں خود نہ اٹھتا وہ جگہ تھی نہیں قرآن پڑھتی رہتی اب میں کام پر اکثر لیٹ بھی ہونے لگا اس کی گود میں سر رکھ کے سونے کا مزہ ہی الگ تھا ایک بات اور گھر سے کام پر جاتے وقت میں نے ایسے ہی اس کو آواز دی اور اس کا ماتھا جون لیا شام کو گھر آیا تو رنگ روپ ہی بدلہ ہوا اتنا خوش بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں میں نے سوچا یہ تو کام ہی بڑا سستہ ہے اب ہر روز ماتھا چون کر جاتا وہ کہیں بھی مصروف ہو گھر کے کاموں میں اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کمرے میں آنا تاکہ میں اس کا ماتھا چون سکوں نرم لہجہ کمال کی گفتگو کمال کی محبت پسند کے کھانے سکون کے نیند زندگی مکمل ہو گئی زندگی میں لوگ کیسے خاموشی سے داخل ہوتے ہیں اور آپ پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں کیا جرت ہماری جو انکار کر سکے انہیں کئی بار تو وہ دل نکال کر دینے کو بھی دل کیا خاموش محبت بہت پیاری ہوتے ہیں محبت الفاظوں کی نہیں احساس کی ہوتے ہیں محبت کا تعلق عزت سے ہے عورت کو احساس دو تم میری ہو وہ روح تک دے دیتی ہے اس پر بھی آپ کا حق ہوتا ہے عورت مرد کے لیے سکون ہے